بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ ٹک ٹاک کی ذریعے سے فہاشی کی ذریعے سے یوٹیوب چینلز چلا کے پیسے کماتے ہیں یہ تو ایک اللہ کو سخت ناراض کرتے ہیں اور پاک رب نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا ہے کہ جو مسلمانوں میں فہاشی پیلاتے ہیں تو یہ دنیا میں ذریع ہوں گے اس دنیا میں ذریع ہوں گے ایک اس سے جو یہ پیسے کماتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہوگی وَإِنَّ مَالَ الرِّبَى وَإِنْ كَتْرُ فَعَاقِبُتِ اللَّا قَلِّمْ حَرَام مَال جتنا بڑھ جائے انجام اس کا سفر ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو خود بھی اقل ہونا چاہیے کہ ہم معاشرے کیلئے کینسر ناسول اور زہر ہیں اس سے ہم کیا پھیلانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو جائیں گے ہماری اولاد ہوگی تو ہم کیا اپنی اولاد کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور اکثر یہ نہ سمجھ اٹھارہ سال سے لے کر یعنی چوبیس سال تک بچے اور بچیاں اس طرح کرتا ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ يُحِبُّونَ اُن کے علاقے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مطلقہ ہے یا دو مرتبہ ان کو طلاق ہو چکی ہے اور یا اس نے عدالت سے خلع لیا ہے اور حتیٰ کی بچوں کو یہ چوڑ چکی ہے یہ بات ہوتی ہے لیکن لوگ اتنے مصروف ہیں کہ دور کے گاؤں کو ان کو کیا پتا ہے اپنے جنہیں رزق کمانے میں بیچارے مصروف ہیں تو امت کو خراب کرتے ہیں علاقے میں یہ ہوتا ہے بدنام بیزت ذریعی تو اللہ تعالی ہم ساتھ کو سمجھتا فرمائے مسلمان ان کے پیچھے نہ جائیں ان کو مطلب یہ ہے کہ پیار محبت سے طریقے سے حکمت سے ان کو نصیت کریں کہ ان پیسوں میں ورکت بھی نہیں ہوگی اور اللہ بھی ناراض اور آپ کو ذلت ملے گی اور پازیٹیو چیز چلتی ہے نیگٹیو ختم ہو جائے اگلی بات جو نصیت ہے کہ بہت سارے ٹک ٹاکر ہمارے ساتھی یا یوٹیوبر وہ اب یہ کرتے ہیں کہ مثلا ٹائنز ہے بزناس ہے سکائی بز ہے بی فاریو ہے مختلف چیزیں پیسے کمانے کے آن لائن پیسے کمانے کے طریقے نکلا چکے حرام ناجہز گنا اس کے اوڈائزمنٹ کراتے ہیں ان سے ان کو کچھ پیسے تو مر جاتے ہیں لیکن وہ حرام سود اور اللہ رسول کے ساتھ جائیں ہمارے پتھانوں میں ایسے جنہ افراد موجود ہیں جن کے جنہ تیز تیز ترین یوٹیوب چینل ہیں لیکن وہ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں تو ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ اللہ رسول ان کی اچھی بات آپ شیئر کریں کوئی پیغام لوگوں کو دیا کریں پیغام دیا کریں لوگوں کی تربیت کریں گھروں میں لائی ہیں امت پریشان ہے اس کے لیے کوئی پیغام آپ دیا کریں تو پرانے زمانے میں جب ہم سکول پڑھتے تھے تو ڈراما چلتا تھا ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں تھا آٹھوئی کلاس میں تو لوگ ڈراموں کے ساتھ روتے تھے اس پر وہ پیغام دیتے تھے اب تو زیاد سے زیادہ پہاشی پیلا ہو تاکہ پیسے ہم دیں اس پیسوں پر نہ ہوں گی باللہ من ذالک لعنت جو غلط طریقے سے کمائے جائیں تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے آخرت اور قبر کی فکر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے وصل اللہ اللہ